نمشکار دوستو میں ہوں نمبرتہ بہترین اور آپ سبھی لوگوں کا میری یوٹیوب چینل پر سواگت ہے تو دوستو کیا آپ بھی پریسان ہیں اپنے دبلے پتلے سریر سے آپ اپنے سریر کو موٹا کرنا چاہتے ہیں بوڈی بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے سریر کو موٹا یعنی بجن بڑھانے کے لیے مارکٹ سے پاورڈر لے کر کے آتے ہیں کیپسو لے کر کے آتے ہیں لیکن نہیں دوستو ان سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا آپ کو بجن آپ ان سے بڑھا سکتے ہیں لیکن ان کے بہت سارے سائیڈ افکٹ ہوتے ہیں آپ گھر کی چیزوں کو یوز کریے گھر کے جو سامان آپ کی کچھنوں رکھا ہوتا ہے اسے آپ یوز کریے اور آپ اپنے بجن کو بڑھائیے گا تو چلیے بیڈیو شٹار کرتے ہیں بیڈیو پسند ہے بیڈیو کو لائک کر دینا دوستو مصیر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا تو آپ کیا کریں یہاں پہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لیا ہے کسمس دوستو یہ جو کسمس ہوتی ہے یہ انگور کو سکھا کر کے بنایا جاتا ہے تو دوستو یہ بن جاتا ہے ڈرائی فروٹس یہ ڈرائی فروٹس آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی ہانی نہیں پہنچائے گا آپ کے سرین میں اور ساتھی ساتھ آپ کے بجن کو بھی بڑھائے گا دوستو سوکھی کسمس میں بہت سارے پوسکت ہوتے ہیں جیسے کہ آئرین پوٹسیم کیلسیم میگنیسیم اور فائبر بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے اور یہ آپ کے بجن کو بڑھانے میں بہت تیجی سے مدد کرے گا لیکن بہت سے لوگ اس کا صحیح طریقہ نہیں چانتے ہیں کہ کس طریقے سے بجن بڑھ سکتا ہے تو آپ کیا کریں یہ کسمس لیجئے اور اس میں سے قریبا دو چمچ آپ اس میں کسمس ڈالیے دوسری کٹوری میں میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے اس کسمس دو چمچ کسمس کو ہمیں دھو لینا ہے پانی سے کیونکہ اس کو سکھائے جاتا ہے جس سے کسمس دھول بٹی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو دھولیں جرور تو میں نے گلاس میں ساف پانی لیا ہے آپ پہ پینے والا تو آپ اس طریقے سے کسمس کو دھولیں اور دھو کر کے اسی پانی میں آپ کسمس کو ڈال دیں دوستو جیسے کہ موٹے لوگ پریسان ہوتے ہیں اپنا بجن کم کرنے کے لیے بیسے ہی دبلے پتلے لوگ بہت زیادہ دبلے پتلے لوگ اپنے بجن کو بڑھانے کے لیے پریسان ہوتے ہیں آپ یہ نسخہ یوش کریں گے تو سچ بولتی ہوں آپ ایک مہینے میں دس سے پندرے کلو بجن آپ اپنا بڑھا لیں گے آرام سے وہ بھی بنا کسی سائیڈ ڈفیکٹر سے تو چلیے اس طریقے سے آپ کسمس کو دھولیں اور اس پانی میں پھولا دیں یہ کام آپ کو رات میں کرنا ہے رات میں کسمس کو پانی میں ڈال دیں اور ڈال کر کے اس کو رات بر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں اس کو پھولنے کے لیے یعنی کہ اس کو سوک ہونے کے لیے تو چلیے اس کو ہم رکھ دیں گے رات بر کے لیے اس کو ہم ڈھک دیں گے کھولا نہیں رکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ رات بر کے لیے چھوڑ دیجئے تاکہ یہ کسمس اچھے سے پانی میں بھیگ سکے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ رات بر کسمس میں ہو چکا ہے بھیگے ہوئے اب آپ اس کو صبح آپ اس کو کھالی پیٹ جب آپ اٹھیں گے تو صبح فریس ہو کر کے اس کو کھالی پیٹ آپ کسمس کو کھانا ہے اور اس کسمس کا آپ کو پانی بھی نہیں پھیکنا ہے آپ اس پانی کو بھی آپ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دے رہی ہوں آپ اس طریقے سے پانی کو لیجئے گا پانی پی لیجئے گا اور ساتھی ساتھ آپ ان کسمس کو چبا چبا کر چبا چبا کر اچھے سے آپ کو کھانا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جلدوازی بکھائیں چبا چبا کر کے آرام سے کھائیے تو دوستو آپ دیکھنا آپ کا دن پرتی دن بجن وڑنے لگے گا یہ بہت زیادہ اچھا اور کارگر نسخہ ہے تو چلیے اس پانی کو بھی میں اسی میں ڈال دیتی ہوں آپ دوستو جرور اس کو ٹرائی کرنا یہ بہت زیادہ کمال کا نسخہ ہے آپ خود دیکھیں گے اب میں آپ کو بتاؤں دوسرا طریقہ کیا ہے آپ دوسرا طریقہ یہ اپنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ ایک گلاس دودھ لیجئے گا اور دودھ کو ہم رکھیں گے مگونے میں گرم ہونے کے لیے تو سب سے پہلے ہم دودھ کو گرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد میں ہم اس میں ڈال دیں گے کسمس تو آپ ٹھنڈے دودھ میں کسمس نہ ڈالیں تو یہاں پہ میں نے کسمس لے لیا ہے دو چمچ اس کسمس کو بھی ہم پانی سے دھولیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سکھا کر کے بنایا جاتا ہے یہ کسمس تو اس میں دھول بٹی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ پانی سے دھولیں اور اس کے بعد میں آپ اس دودھ میں اُبلتے ہو دودھ میں آپ ڈال دیں کیونکہ ٹھنڈے دودھ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کہ دودھ پھٹ بھی جا سکتا ہے تو آپ اس طریقے سے گرم دودھ میں اس کو ڈالیں اور اس کو پکنے دیں دوستو آپ اس کے کو جرور ٹرائی کرنا اور دوستو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو مصنیر کر دینا اور چینل پر پہلی بار آئیے تو چینل کو سبسکراب کر لینا سبسکراب پرے بار سے بکلنے جو بیل کا ایکن ہے پلیز آپ سے جرور پریس کرنا ساتھی ساتھ آر پر پریس کرنا اس سے ہوگا یہ جو میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹیفیکشن آپ کو ملے گا سبسے پہلے تو اب اس دودھ میں ہم ڈال دیں گے چھوٹی الائچی تو یہاں پہ میں ایک چھوٹی الائچی کو کوٹ کر کے اچھے سے اس میں ڈال دوں گی دوستو الائچی سے آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی اور آپ کا پاچن تنتر بھی اچھا ہوگا بہت سے لوگوں کو دودھ حجم نہیں ہوتا ہے تو پاچن تنتر بھی اچھا ہوگا اور آپ کو یہ دودھ بھی حجم ہوگا جس سے کی آپ اپنے بجن کو بڑھا سکتے ہیں دوستو جیسے کی موٹے لوگ دیکھنا میں بیکار لگتے ہیں ان کی پرسنالٹی اچھی نہیں لگتی ہے اسی پرکار زیادہ دبلے پتلے لوگ بھی اچھے نہیں لگتے ہیں وہ چاہے جیسے کپڑے اچھے پہن لیں پانچ منٹ تک اس کو پکایا آئے دودھ کو سیماچ پر یعنی بلکل دھیمی آج پر پکانا آئے آپ کو تاکیجے یہ جو کسمی سے یہ اچھے سے پک سکیں تو یہ دیکھیں دودھ بن کر کے بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم گلاس میں ڈال لیں گے دوستو آپ اس طریقے سے اس نسکے کو جرور ٹرائی کریں آپ کو جو نسکہ پسند ہو آپ چاہیں تو دونوں نسکوں کر لیں صبح پانی والا نسکہ کر لیں اور سام کو آپ چاہیں تو کھانا کھانے کے پہلے آپ اس نسکے کو لے لیجئے دودھ والا اور اگر آپ کو دودھ والا پسند نہیں ہے تو آپ پانی والا یوچ کر لیجئے کوئی بھی نسکہ لے لیجئے اس نسکے سے آپ کا بجن بڑھے گا ہی بڑھے گا دوستو مارکیٹ کے کیپسول نہ کھائیں بجن بڑھانے کے لیے یہ اپائے سب سے بیسٹ ہے اس کے کوئی سائل ڈیفیکٹ نہیں آپ بلکل بے جیجا کو کر کے بینا چنتہ کیے ہوئے آپ اس نسکے کو یوچ کر سکتے ہیں آپ اس کا دودھ پی لیجئے اور کسم اس کو اچھے سے چبا چبا کر کے آپ کھائیے گا آپ دیکھنا آپ کا بجن دن پرتی دن بڑھتا چلا جائے گا اور اس دودھ سے آپ کا بلڈ بھی بڑھے گا یعنی بہت سے لوگوں ہیموگلومن کا موتا ان کا ہیموگلومن کا سہی ہوگا اور ساتھی ساتھ کیلسیم کی پورتی ہوگی تو یہ ہے نا گجب کا نسخہ آپ اس کو ٹرائی کریے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے تو دوستو اگر میرا ویڈیو پسند آدھا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو مصیر کر دیجئے چینل سسکرائک پہ لیجئے میں ملتی نیوڑی سانے اس کے ساتھ تک لے نمشکار